اب ایک گروپ ہے بزار کے اندر جو آتا ہے جو لوگوں سے فروڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے فروڈ کرنے کا طریقہ کر کیا ہے اب آتے ہیں ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف دوسرا فروڈ بزار میں کیسے ہو رہا ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حض و امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکیس کراچی موٹرز آپ کا بھائی نادر خان آپ تمام بھائیوں کو ایک نیو ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے جناب آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم کسی گاڑی کا ریویو نہیں لے کے آپ لوگ تمام بھائیوں کے لیے بلکہ آج کی جو ویڈیو نے بھائی آپ تمام بھائیوں نے دیکھنی ہے یہ آپ تمام بھائیوں کے کام کی ویڈیو ہے جو میرے ڈیلر حضرات بھائی ہیں جو سنڈے کار بازے ویڈیو گاڑیاں خریدتے ہیں تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ یہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بزار کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے فراؤڈ کر رہے ہیں اب وہ فراؤڈ کیسا کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ تمام بھائیوں کو بتاؤں گا پانچ سے آٹھ منٹ کی ویڈیو بننے والے تو آپ نے پوری دیکھنی ہے جو لوگ اس بزار کے اندر فراؤڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس بزار میں ساتھ سے آٹھ سال مجھے ہو گئے ہیں یہاں ریویوز بناتے ہوئے گاڑیوں کے بگر یہ ہے کہ اب اس کے اندر تقیباً مجھے کو پندرہ دن سے انفرمیشن مل رہی ہے کوئی ایک گروپ ہے کوئی پانچ آٹھ بندوں کا ہے وہ اس بزار میں آتے ہیں گاڑی لے کے اور لوگوں کے ساتھ فراؤڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے ایک بندے کے ساتھ فراؤڈ ہوا ہے باتیں بتائیں ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ تمام بائی سے میں شیئر کروں گا کہ اس کے ساتھ فراؤڈ کیسے ہوا ہے اور جو میں نے خود دیکھا ہے بزار کے اندر وہ بھی انشاءاللہ آپ تمام بائی سے میں ڈسکس کروں گا آج کی ویڈیو کے اندر تو ٹائم کو ذہنی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں جناب سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی اس بزار کے اندر گاڑی پرچیز کرنے جب آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں جی آپ گاڑی دیکھتے ہیں گاڑی دیکھنے کے بعد جو ہے نا آپ کو گاڑی اگر پسند آ جاتی ہے تو آپ اس بندے سے ڈیل کرتے ہیں ڈیل کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں کہتے ہیں آپ یہ ٹوکن لے لیں یا پر پوری پیمرٹ لے لیں اگر فائل لے کے آئے تو ہمیں دکھائیں ہم گاڑی آپ سے لے جائیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بزار میں پوری پیمرٹ بھی لے کے آتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیمرٹ نہیں لے کے آتے ہیں بیانہ لے کے آتے ہیں خالی بیانہ پکڑاتے ہیں اور اگلے دن کا ٹائم لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے پیمرٹ کے گاڑی لے جاتے ہیں اب میں سب لوگوں کی بات نہیں کرنا کیونکہ سات سال سے آٹھ سال مجھے اس بزار میں ہو گئے ہیں میں خود وہاں پر ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا مگر اب ایک گروپ ہے بزار کے اندر جو آتا ہے جو لوگوں سے فروڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے فروڈ کرنے کا طریقہ کر کیا ہے پندرہ کی وہ کلٹس لے کے آتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جی تیرہ لاکھ روپے کہتے ہیں جی یہ پوری جنون ہے تیرہ لاکھ روپے مجھے پیسوں کی ارجن نیت ہے مجھے جو رہا پر گاری سیل کرنی ہے اب وہاں پر بجما لگ جاتا ہے چار پانچ لوگ آٹھ لوگ دس لوگ بیس لوگ جمع آئے تھے بھئی مجھے دے دیں میں لے رہا ہوں ساڑھے بارہ لاکھ روپے میں ایک بندے سے سودا ہو جاتا ہے اب ساڑھے بارہ لاکھ روپے میں ایک بندے سے سودا ہو جاتا ہے دو ہزار پندرہ کی کلٹس اسٹم مارکیٹ میں ساڑھے چودہ پندرہ لاکھ روپے سے کتہ ہی نہیں چلی بلتی ٹھیک ہے لوگ ساڑھے پندرہ بارہ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں وہ بندہ گاڑی کا سودا کرتا ہے ساڑھے بارہ لاکھ رکھے میں اب گاڑی لینے کے بعد سودا ہونے کے بعد جس بندہ نے گاڑی خریدی ہوتی وہ کہتا ہے سر آپ مجھ سے پیمرٹ لے لیں میں پیمرٹ تو لے کے آیا ہوں تو وہ بندہ کیا کہتا ہے سر مجھے ابھی آپ پیمرٹ نہ دیں فائل گھر پڑی ہوئی ہے آپ مجھے صرف بیانہ دے دیں اب وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے سر آپ مجھ سے بیانہ لے لیں تو بندہ پانچ ہزار دس ہزار پہ نکال اس کو بیانہ پکڑا تھا تو وہ کہتا ہے سر یہ آپ کیا بیانہ دے رہے ہیں مجھے یار یہ پانچ دس ہزار پہ آپ کل کو آئی یا تو پھر میرا سودا تو خراب ہو گیا نا تو وہ یہ جو ٹرک ہے نا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے سر کوئی مسئلہ نہیں آپ بیانہ زیادہ لے لیں پچیس ہزار پہ لے لیں تو وہ جناب پچیس تیس ہزار پہ بیانہ جو ہے بندہ وہ لوگ لے لیتے ہیں پچیس تیس ہزار پہ آپ سے اس نے بیانہ لے لیا آپ کو وہ بندہ بولے گا ٹھیک ہے سر میری یہ لوکیشن ہے یہ میرا نمبر ہے آپ یہاں آ کر جڑی کی پیمر دے گا آپ گاڑی لے جائے گا کل آ جائے گا وہ ٹائم سیڈ کریں گے آپ کو بتائیں گے آپ جب اگلے دن ان کے نمبر پہ کال کریں گے تو نمبر ہی بن تو جو آپ نے بیس پچیس تیس ہزار پہ دیئے ہوئے تھے بیانہ وہ آپ کا گیا اب آپ کو اس سے بچنا کیسے میں وہ بھی آپ کو طریقہ کر بتاؤں گا تو بھائی پچیس تیس ہزار پہ آپ کا گیا اب یہ بزار میں کرتے کیا ہیں پہلے ایک گاڑی کونے کیونکہ بزار ہے بہت بڑا تین چار ہزار گاڑیوں کا بزار ہے تو ایک کونے پہ کھڑا کرتے ہیں وہاں کسی سے پچیس تیس ہزار پہ کا بیانہ پکڑتے ہیں پھر گاڑی لے جاتے ہیں باہر روڈ پہ وہاں کھڑی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں جاتے ہیں تو پچاس ہزار پہ ان کا ٹارگٹ ہی ہے یہ کہ پچاس ہزار پہ دو تین لوگوں سے لیے اور یہاں سے نکل گئے اور وہ بھالار کے اندر اگر ایک بندہ جو فراد کے چلا جاتا ہے وہ پھر روز نہیں آرہا پھر وہ بندہ غائب ہو جائے گا پھر وہ دوسرے بندے آ جائیں گے مطلب کہ یہ ہر سنڈے ہو رہا تقریباً کوئی یہ تین چار ہفتوں سے یہ گروپ ہے ایک کر کے چلا جائے گا تو پھر دوسرا آئے گا وہ نہیں آئے گا پھر وہ دوسرا بندہ آئے گا پھر وہ کر کے جائے گا تو پھر تیسرا بندہ آئے گا مطلب کہ یہ بندے جو ہیں نا بھائی آ رہے ہیں اور گاڑیوں اچھی گاڑی لے کے آتے ہیں وہاں پر تو زیادی بات ہے جب اچھی گاڑی ہوتی ہے بھلے آپ ہوں میں ہوں ہم کہتے ہیں یہ لے لو تو بھائی ایک تو فراد یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس سے آپ نے بچنا کیسے میں آپ لوگوں کو ابھی نہ بتاتا ہوں جو میرے خاص کر دور درہ سے جو بھائی آتے ہیں جیسے پنجاب سے میرے بھائی آتے ہیں وہ بچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سندے بزار میں گاڑی خریدنی کیسے ہے گاڑی خریدنے کا طریقہ کر کیا ہے تو بھائی یہ ویڈیو آپ تمام بھائی گلے اس لیے بنا رہا ہوں کہ کسی میرے بھائی کے ساتھ نہ کوئی دھوکہ یا فراد نہ ہو بندہ اپنے بچوں کے لیے حق علال سے پیسے کماتا ہے ایک ایک روپیہ جوڑتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ یا ایک بندے کی آس ہوتی ہے کہ جی پنجاب سے سندھ جا رہا ہوں گاڑی لینے کے لیے اس کے لیے یہاں آکے دھوکہ ہو جائے تو اس بندے کے دل پہ کیا گزرے گی تو میری کوشش ہوتی ہے کیونکہ میں الحمدللہ سے پہلے بھی جو دھوکے فروڑ ہوتے رہے ہیں ان سے میں پردہ اٹھاتا رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم ایسا ہی کام کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو میں کوئی بھی اگر میرے سامنے ایسا کو سکیم آئے گا تو میں آپ لوگوں سے لازمی شیئر کروں گا اب اپنے جناب اس سے بچنا کیسے اگر بزار کے اندر آپ کو کوئی بھی گاڑی پسند آ جاتی ہے بل فرض کریں کلٹس آپ کو کوئی گاڑی پسند آ گئی یا کرولا پسند آ گئی تو آپ نے اس کو بولنا ہے کہ ٹھیک ہے سر آپ ڈیل کریں ڈیل آپ نے کر لی اس بندے کے ساتھ اب اگر وہ بندہ آپ کو کہتا ہے کہ سر پچیس ہزار تیس ہزار یا پچاس ہزار پہ مجھے بیانہ دے دیں تو آپ نے اس کو بولنا ہے کہ سر میں پچیس تیس ہزار پچاس ہزار بیانہ آپ کو نہیں دے سکتا بیانہ میں آپ کو دے سکتا ہوں پانچ ہزار پہ آپ پانچ ہزار پہ بیانہ لے لیں مجھ سے آپ مجھے بتا دیں کہاں آنا ہے پیمر لے کے کہ میں ابھی آجاتا ہوں اگر وہ بیر نصر ابھی نہیں آئے فائل نہیں ہے اب کل آجائے تو بولیں ٹھیک ہے سلام کل آجائیں گے مسئلہ نہیں ہے پانچ ہزار پر اسے دے دیں اس کے نائی سی کی جو جس کو آپ پانچ ہزار پر دے رہے ہیں اسے آپ نے اس کی نائی سی کی پچر لینی ہے فوٹو کاپی لینی ہے نائی سی کی فوٹو کاپی لے کے اس کو کروز کر کے کروز کر کے اس کے اوپر آپ نے وہ بیارہ پانچ ہزار پر اسے لکھوانا ہے اسے لکھوا کے اس کے نیچے آپ نے اسے سائن کروا لیں اس سے موبائل نمبر بھی لے لینا ہے جب آپ نے موبائل نمبر لینا ہے تو آپ نے اس نمبر پر کول کرنی ہے کول جاری ہے کے نی جاری یہ لازمی چیک کرنا ہے یہ چیزیں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے جو ہے نا ایسی کی فوٹو جو آپ پی رکھ لینے ہے بیانہ صرف آپ نے دینا ہے پانچ ہزار پی پانچ ہزار سے اوپر آپ نے بیانہ نہیں دینا اب اگر آپ اگلے دن آپ کو لوکیشن بتاتا تو آپ نے وہاں چلے جانا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے جا کے گاڑی کی پیمر کے گاڑی لے لینا ہے اگر تو اگلے دن نمبر بند ہو جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے پانچ ہزار ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن بڑی بات نہیں ہے پانچ ہزار آپ جو ہے نا کمپرومائز کر لیں گے پچاس ہزار کا نہیں کر سکتے تو دوسری بات یہ ہے ایسے جو لوگ فروڈ کر رہے ہیں نا بزار کے اندر تو یہ ایسے لوگوں کی نا کبھی پوری نہیں پڑتی پانچ ہزار یا دس ہزار یا پچاس ہزار یا تیس ہزار مار لیے کتنی در کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یار ایک مہینہ کر لوگے دو مہینے چھ مہینے سال دو سال پانچ سال یار ساری زندگی ہے یار آپ کتنی در لوگوں سے فروڈ کرو گے بھائی اللہ اللہ کرو حق علال کا کام کرو حق علال سے کماؤ اپنے بچوں کو وہ کھلاو اس میں برکت بھی ہے یار اللہ پاک برکت دیتا ہے برکت ڈالتا ہے میرا مالک اس میں آپ لوگوں کو میں تو یار ایسے لوگوں سے بڑا حیران ہوں جو لوگنا ایسے پانچ ہزار دس ہزار یا پیس ہزار کے پیچھے فروڈ کرتے ہیں ایک تو جناب یہ فروڈ ہو رہا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا بھائی آپ نے جب بھی بزار سے گاڑی خرید نہیں ہے ایسے خرید نہیں ہے بیانہ بھی ایسے دینا ہے اور اس کی ریسیونگ کیسے لینی ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف دوسرا فروڈ بزار میں کیسے ہو رہا ہے جناب جیسے آپ نے گاڑی کا سودا کر لیا اب آپ بندے کو کہتے ہیں جی سر ہمیں فائل دکھا دیں بندہ آپ کو کہتا ہے سر فائل تو میرے پاس موجود نہیں ہے آپ مجھے بیانہ دے دیں کل آپ میری لوکیشن پر آ جائے میں آپ کو فائل دکھا دوں گا جی آپ نے کیا کیا جی اس کو نا دس پندرہ آزار پر بیانہ دے دیا یا بیس دار بیانہ دے دیا اب بیانہ اپنے اس بندے کو گاڑی کا دے دیا سودا آپ کا ڈن ہو گیا آپ نے اسے ریسیونگ بھی لے لی کل کو آپ اس کے پاس چلے گئے اگلے دن آپ اس کے پاس چلے گئے گاڑی لینے کے لیے جب آپ وہاں پہنچتے ہیں گاڑی تو آپ نے بزار میں دیکھی ہوئی تھی گاڑی آپ کو پسند تھی تو آپ نے ڈیل کی گاڑی کی باقی آپ نے فائل نہیں دیکھی تھی اچھا جب آپ گاڑی کی فائل دیکھنے کے لئے جاتے ہیں گاڑی کے انوائیس میں کوئی مسئلہ آ جائے ڈپلیکیٹ لگی ہو فوٹو کاپیاں لگی ہو یا بک مس ہو یا کارڈ ڈپلیکیٹ بنا ہو یا کوئی بھی ایشیو ہو یا سی پیل سی میں آواز ہو یا گاڑی سیف کسٹڈی میں ہو بہت سارا مسئلے ہوتا ہیں گاڑی کی فائل میں بھی تو جب آپ وہاں پر گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں اگر فائل کے اندر کوئی مسئلہ نکل آتا ہے تو وہ بندہ آپ کو کیا کہے گا سر دیکھیں آپ کی ہماری ڈیل تھی آپ چیک کروا لیں ہماری طرف سے تو یہ گاڑی کلیر ہے حالانکہ اس کو پناہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ڈپلیکیٹ لگی ہوئی ہے بگر وہ آپ کو یہ کہے گا کہ سر دیکھیں یہی چیز ہے میں تو آپ کے ساتھ ڈیل کیا سیڈی سیڈی بھائی میں نے بھی جب گاڑی لیتی تو میں نے ایسے ہی لیتی یہ جو چیزیں ہیں یہی ہیں سر آپ کے سامنے ہیں تو میں تو گاڑی ویسے بھی بڑی سستی بیچ رہا ہوں میں تو یہ تو آپ کے آگے نا وہ رونا دونا سٹارٹ کر دے گا اب یہ ایسے نا یہ کچھ لوگ ہیں بزار میں ایسے کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے بزار میں اس بندے کو بیانہ دینا ہے نا آپ نے اس کو نا ایک دو چیزیں یہ کہنی ہے کہ سر میں آپ کو یہ بیانہ دے رہا ہوں یہ پانچ دار پر بیانہ ہے کل آپ کی لوکیشن پر آؤں گا گاڑی کی فائل میں کوئی مسئلہ ہوا سی پی ایل سی میں مسئلہ ہوا ٹیکس کلیئر نہ ہوا جو بھی چیزیں گاڑی کے اندر ہیں وہ آپ نے مجھے کلیئر دینی ہے اگر ایک بھی چیز اس میں سے مس ہوئی آپ میرا بیانہ مجھے واپس کریں گے یہ آپ نے ڈیل کرتے وقت بندے سے پہلے بات کرنی ہے اب ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں سر بس میری ہو گئی کیونکہ وہاں پر ہلا گھلا ہو جاتا ہے گاڑی سستی مارکن میں دیکھ لیتا تو وہ نا سارے جپڑا مار کے کھڑے ہو جاتا ہے کہ میں لے لو وہاں لے لو بھائی تم تو لے لو مگر پہلے کنفرم تو کرلو نا کہ گاڑی کلیئر بھی ہے کہ نہیں ہے تو آپ نے جب بھی گاڑی کا سودا کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے جب بندہ جائے گا تو آپ نے اس کو یہ دو تین چیزیں بول دینی ہے کہ سر میں جب کل آؤں گا پیمنٹ کرنے کے لیے تو یہ گاڑی کی چیزیں کلیر ہونی چاہیے اگر ایک بھی چیز میں سے مس ہوئی کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ سے اپنا بیانہ واپس لینے کا حق دار ہوں گا جیسے کہ گاڑی کی بک ہوتی ہے اس کا جو پہلا رننگ پیج ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ پانچ سو ہزار پہ کم ہو جاتے ہیں مگر اس کا ایشو نہیں ہے کیونکہ ایسے بھی آپ لوگ ابھی گاڑی کو ٹراسٹر کروائیں گے تو ایک سائز والے بک مار کے فائل بے لگا دیتے ہیں مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بک کی ڈوپلیکیٹ ہے یا گاڑی کا انوائز ڈوپلیکیٹ ہے تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سر میرا بیانہ مجھے واپس کرنے ہیں یہ چیزیں آپ نے بزار میں پہلے بندے سے کنفرم کرنی ہیں ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جب آپ گاڑی بزار کے اندر پرچیز کرتے ہیں اس بندے کو آپ نے کہنا سر ایک منٹ کے رننگ پہ ہی گئے رہے ہیں آپ نے رننگ پیج لے لینا ہے رننگ پیج لے گئے نا آپ نے سی پیل سی پہ کال اسی ٹیم کرنی ہے بزار کے اندر ہی سی پیل سی آپ نے معلوم کر لینا ہے سی پیل سی کلیر ہے انجن نمبر میچ وہی کر لینا ہے ٹکلی پہ دیکھ لینا ہے چیز نمبر دیکھ لینا ہے یہ چیزیں اپنے بزار میں پہلے ہی دیکھ لینی ہے ایسا نہیں کرنا کہ پانچ درزار بیانہ دے دیا کہ سر میں کل آؤں گا تو وہیں چیک کروں گا نہیں رننگ پیج ہر بندے کی گاڑی میں ہوتا ہے تو رننگ پیج جو ہے وہ آپ نے وہیں پر رننگ پیج پکڑ کے ہر چیز چیک کر لینی ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ جو چیزیں تھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تمام بہے کو گائیڈ کروں جو جو چیزیں ہیں کیونکہ آج کل دھوکہ فرود دو نمبری بہت زیادہ ہو گئی ہے اتنی دو نمبری ہو گئی ہے کہ میں یقین کروں اس رب سے نا بس پناہ مانگتا ہوں کہ اتنا لوگ فرود کر رہے ہیں اس کام کے اندر کہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا بس آپ کول کریں گے سر کیسی گاڑی میری گاڑی تو لا جواب ہے میری گاڑی میں تو جناب چھت میں سونا لگا ہوا ہے تو بھائیو جب بھی گاڑی لے چیک کروا کے لیا کریں آپ کسی سے بھی چیک کروائیں پانچ ہزار پہ سات ہزار پہ بھر لیں مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کے اگر زائع بھی ہوگا تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ لاکھ اور کے نقصان سے بچ جائیں گے تو بھائی میں ہر بندے سے یہی کہتا ہوں کہ جب گاڑی خریدتی ہو یہاں تک کہ میری جو سندے کاربزار کی ویڈیو ہوتی ہے اب ایک بھائی نے کہا تھا کہ ناظر بھائی آپ کی سندے کاربزار کی ویڈیو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ تو آپ چیک کر کے لگاتے ہیں بڑی لا جواب گاڑیاں ہوتی ہیں دیکھیں جی میں گاڑی کی ویڈیو بناتا ہوں چپ جو ہوتا ہے مجھے نظر آ رہا تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں پلر بتا دیتا ہوں گاڑی کی فوٹویریاں آپ دیکھ لیتے ہیں ٹائر دیکھ لیتے ہیں باقی اس کے علاوہ گاڑی کا انجن ہو گیا گاڑی کی فائل ہو گئی گاڑی کی ڈرائیو ہو گئی گاڑی کا سسپینشن کیا کہتا ہے تو یہ چیزیں بھائی ویڈیو میں بنانے سے پتا نہیں چلتا یہ چیزوں کا پت پتا جلتا ہے جب آپ گاڑی کو جا کے دیکھتے ہیں اس کی ٹرائی لیتے ہیں اس کو اسٹارڈ کرتا ہے تو بزار میں تو ہم اسٹارڈ کرتے ہیں کیونکہ لوگ اسٹارڈ کر کے نہیں دکھاتے تو جب بھی گاڑی لیں چیک کروا کے لیں کہیں سے بھی لیں بے شک میری ویڈیو سے لیں کہیں سے بھی لیں گاڑی چیک کروا کے لیں چیک کروا ہے بگر آپ نے گاڑی لینی آپ کے ساتھ دھوکہ فراڈ ہو سکتا ہے پانچ ہزار پہ جو ہے نا بھائی وہ آپ کے پانچ ہزار پہ زائع ہو جائیں مسئلہ نہیں ہے مگر آپ لاکھوں روپے کے نقصان سے تو بچ جائیں گے کیونکہ دوستو بندے نے اپنے بچوں کے لیے بہت مینس سے جناب یہ پیسے کٹھے کیے ہوتے ہیں ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے گاڑی دوں تو بھائیو سیف رہا کریں اور خود کو نا سیف فائٹ رکھ کے ڈیل کیا کریں اگر آپ کا کوئی جاننے والا بندہ ہو جس کو آپ جانتے ہو جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو اس کو بھیج دیں کہ بھائی آپ جا کے گاڑی چیک کر لیں تسلی کر لیں ہر چیز ہوکے ہے تو ہم جو ہے نا پھر گاڑی کے ڈیل کریں گے تو گاڑی آسان لفظوں میں چیک کروائے بغیر آپ نے گاڑی لینی اور آپ لوگوں سے معذرت بھی چاہتا ہوں تھوڑی ویڈیو لانگ ہو گئی میں نے کہا تھا پانچ آٹھ منٹ میں آپ کو سمجھا دوں گا مگر دس گیارہ بارہ منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے اور اس کے لئے جناب آپ تمام بھائی سے معذرت باقی جناب آج کی ویڈیو آپ تمام بھائی کو اچھی لگی ہو تو پھر آپ نے لائک لازمی کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے چینل پہ نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کمیٹس بوکس میں کمیٹس کیجئے گا انشاءاللہ میں اس پہ بھی آپ تمام بھائی کو لی ویڈیو بناوں گا مجھے جناب جو بھی چیز نظر آتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ یہاں پر دھوکہ ہو رہا ہے فراڈ ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے اس کے اوپر میں فور سے ویڈیو براؤں اور اپنے تمام بھائی کو بتاؤں باگی دوستو اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ نے چاہ زندگی رہی بلتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ